موسیقی فیسو میں کمی کم طالبہ طلبہ کے لیے وبال جان بن گیا جامعہ پشاورے پولیس نے طالب علموں پر چڑھائی کر دی پہلے خوب ڈنڈے برسائے پھر جو ہاتھ آیا دھر لیا ماماروں پر تشدد افسوسناک تبدیلی کا پردہ چاک ہو گیا عاصف زرداری نے کہا کہ دھرنے دینے والوں سے پورا من احتجاج برداشت نہیں ہوتا امرار خان کی زرستارت کا بینہ جلاس میں اہم فیصلے سعودیہ گوادر میں آئی ریفرنری کے قیام کی منظوری وزیرزم ہاؤس کو نیشنل یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا اس حاق دار کو حاصل تائناتیوں کے اختیارات غیر قانونی قرار چار بینکوں اور چار ریگلیٹری کے سربراہان فارغ ہو جائیں گے زمنی مالیاتی بالمنظور ہونے پر کابینہ کا اتحاریت منان حنیف عباسی کی کال کوٹھڑی پھر تبدیل ڈیالہ سے اٹک منتقلی ہوئی اب کوڑ لکپت لاہور پہنچا دیا گیا آئی جیل کا کہنا ہے کہ حنیف عباسی کو علاج کیلئے لاہور منتقل کیا میڈیکل چیک اپ کروانے کے بعد ڈی آئی سی یا سرویسیز ہسپتار منتقل کروانے کا فیصلہ ہوگا خوانہ میں سیویٹ کا سسٹم نکارہ جگہ جگہ گندہ پانی جمع انتظامیہ کی نا اہلی اور ناکس انتظامات کا مو بولتا ثبوت گندے پانی سے شہریوں کو گزرنے میں مشکلات در پیش پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مچھر اور بیماریاں پھیلنے لگی گلیاں محلے ندی اور طلاب کا منظر پیش کر رہے ہیں تفون اور بدبو کی وجہ سے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری شہریوں کو کہنا ہے کہ چیئرمن میوسپل کمیٹی اور تحصیل انتظامیہ کو کئی بار درخواست دی گئی حکومت اور انتظامیہ سے اس لاحے احوال کا مطالبہ حکومت پنجاب کے حکم پر صوبے بھر میں ناجائی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری مطلقہ افسران کی سربراہی میں پاک پتر اور فقیر والی کے گرد و نواہ میں تجاوزات کو ہٹا دیا گیا ہرن آباد میں تیز رفتار شرک بے کابو ہو کر مقامی ذمہ دار کے جانوروں پر چڑھ گیا پندرہ بکریاں موقع پر حلاق حادثہ 433 کے قریب پیش آیا پیٹرولنگ پولیس لیتیف آباد نے ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ٹرک ڈرائیور کے خلاف کانوں نے کاروائی جاری دریہ خان میں تجاوزات آپریشن کے سلسلے میں جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس تجاوزات آپریشن کے جیسے سینکڑوں لوگوں کو بیروزگار کر دیا گیا متعصہ کھوکے بانوں ریڈی بانوں دکانداروں کو روزگار کی متبادل جگہ پرام کی جائے سرکاری راضی پر تجاوزات دے کر چشم پوشی کرنے والے سرکاری اہلکاروں کا احتضاب کیا جائے حسن عبدال کی حدود میں تیرہ سالہ بچے کی ناش برامت رحمان علی کی گردن پر تیزدار آلے اور جسم پر زخموں کے نشان تھے پولیس نے ناش پر قبضے میں لے کر ٹی ایچ کیو ہسپتال حسن عبدال منتقل کر دیا خرنہ بار میں تجاوزات گرانے کے معلی پر تحصیل دار اور عملہ بلدیا میں تفق کلامی موسپل کمیٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ جو دکاندار بلدیا کو کرایا دیتے ہیں ان کی بیلڈنگ نہ گرائی جائے نجائز حکم نہ مانے پر تحصیل دار پیش میں آ گیا موسپل کمیٹی کے ملازمین کا قائدہ زمروڈ پر احتجاجی دھرنا تحصیل دار کے خلاف ملازم پر تشدد کا مقدمہ درج کیا جائے ملازمین بلدیا کا موقف جبکہ تحصیل دار کا کہنا ہے کہ عملہ بلدیا جاوزات کے معاملے پر تاول نہیں کر رہا نجائز حکم نجائز حکم نجائز حجام نجائز حکم نجائز حجام دور ہٹانے کے لئے مہم چل رہی ہے اس میں ہمیں حدایات ملی ہیں کہ پوری طور پر جو حدایات ہیں ماہِ اککتوبر میں ختم کی جائیں اس کا پر قیادہ بلین بنا کر قومنٹ کو سہال کیا گیا ہے بلدیا کے ملازمین شروع دین سے اپنا تجابزات ہٹانے میں دلچسپی نہیں لے رہے اس حلثے میں اسی سے حمیشہ صاحب کو بھی بتایا گیا انہوں نے انہیں بلا کر سمجھایا کہا کہ بھائی اپنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے یہ کرنا ہے پھر اپنے بڑی مشکل سے وہ آئے اور پہلے ایک دن اپنا ہم نے کی تجابزات لاریہ دیسے آگے دوسرے دن مجھے اپنا میری پیشی سی میں چلا گیا لاہور پھرتی سے دن آ کر مجھے دا ملی کہ بنگلہ روڈ پر جانا ہے اور بنگلہ روڈ ہم نے سب نے کروایا ہے حملہ بلدیہ چھپ جاتا تھا کبھی کس طرف کبھی کس طرف چلو پھر ان کی منصف آجے کر کے پھر بھلا لیتے آپ اب اپنا جو قادی عظم روڈ سے کل شام کو بھی پہنک کرایا ہے اور اس کے بعد آج صبح بھی حکم ملا کہ قادی عظم روڈ سے شروع کیا جائے قادی عظم روڈ سے شروع کرتے جو ان کا بلدیہ کا جنرے کا بلدباشی کرتا ہے وہ کہتا ہے جی فلانا اپنا نہ اٹھایا جائے میں نے کہا بھئی نہیں سب کے ساتھ برابری کا سکول چنیوٹ کے علاقے رجوع سادات میں قبضہ گروپ نے پنجے گاڑ لیے بہت صرف رادنے شاہ صدد ان قبرستان پر قبضہ کرتے ہوئے چار دیواری رکوا دی سلیند سامیہ قبضہ گروپ کے سامنے بے بس اہل علاقہ کا احتجار قبضہ مافیا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اب آشدات کی قبروں کو محفوظ بنانے کے لئے اہل علاقہ کی حکومت پنجاب سے مدد کی اپیر ہمارے مسائل یہ ہیں کہ سیورج کا پانی ہماری قبروں میں داخل ہو رہا ہے اور قبریں خراب ہو رہی ہیں تو سابق ڈیسی صاحب نے بھی یہ کوشش کی تھی چار دیواری کی اور قبرستان کی حدود میں تو وہ عمل نہیں کیا گیا اس بات پر کام وہ دھورا چھوڑ دیا گیا اور ہماری التجاہ آیا اللہ حقام سے کہ ہماری قبروں کو بچا لیا جائے تاکہ اے ساری قبران پانی پہ پانی پہ پانی پہ پانی پہ کبرستان بھریا پہ تو ساری دینگان میل بانی ڈیسی صاحب انہوں کے انصاف چاہیے دیسٹک ہیڈکوٹر ہسپتال اڈک امرجنسی سمیت دیگر بنیادی سہولیات سے محروم ہسپتال میں اینٹی سپیشلس نیرو سرجن ادویات اور انکیویٹر نایاب کسی حاصل میں تشویشناک حالت میں امرجنسی میں لائے جانے والے مریض کو فوری طور پر راول بینڈی ریفر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے جس سے مریض زخموں کتاب نال آتے ہوئے راستے میں ہی دن توڑ دیتا ہے اب تک کئی قیمتی جانے زائع ہو چکی ہیں ہسپتال میں مختلف آپریشن کے لیے آنے والے مریضوں کو آپریشن کے لیے ایک سے دو ماہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے ڈی ایچ پی وسپتال اٹھین اطمان بنیادی سہولیات کے فرامی کو یقینی بنایا جائے عوام کی اپیر فورٹ عباس میں انجمن طلبہ اسلام کی تنظیم سازی کی تقریب کا انقال نائب ناظم جنوبی پنجاب فہد یونیس چٹ نے نو منتقب افداداران کا حلف لیا زہر جوید کو سیٹی باڈی انجمن طلبہ اسلام کا ناظم اور جنرل سیکیٹری عویس عبداللہ کو تحصیل باڈی انجمن طلبہ اسلام اور جنرل سیکیٹری جبکہ نمان قریشی کو کالج ناظم اور ارسلان جویہ کو جنرل سیکیٹری کالج منتقب کیا گیا تقریب میں صحافیوں سمیت تحصیل بھر سے طلبہ نے شیطت کی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فہد یونیس جاتا ہے میں انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کا نائب ناظم ہوں اور آج ہم نے جنوبی پنجاب کبینہ نے جو ہے سیٹی فوٹا باس کی ناؤسمنٹ کیا اور ڈگری کالج فوٹا باس کی جو ہے سلانہ تقریب ہوئی ہے سلانہ ناؤسمنٹ کی اس میں ہم نے ناظم جناب علی بھائی کو منتقب کیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے انجمن طلبہ اسلام کا ڈگری کالج کا ناظم منتقب کیا گیا ہے میرا نام علی رضا مرتضی ہے میرا کام جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے اپنا عادم مصطفیٰ منعقد کرانا غریب طلبہ کے مدد کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہو اقدامات پر عمل کرنا ہے کشمور میں ڈی ایس پی کنکوٹ لال بخش دہر کی سربراہی میں ڈاکوں کے خلاف اوپریشن بدنام زمانہ ڈکیت خادم اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانوں پر پولیس کا چھاپا ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ملزمان کے ٹھکانوں کو مصمار کر دیا گیا کورٹ دو کے علاقہ دارہ دین بنا میں انتظامیہ کا روڈ تجاوزات کے خلاف اوپریشن میزپر کمیٹی نے نوارڈہ سے پرانا ڈک تک روڈ تجاوزات اوپریشن کو منیٹر کیا اٹک میں کامرہ روڈ پر دو مرسے کلمت سادن سادن کے نتیجے میں دو فراد زخمی ریس کیوز رائکم تابق دونہ زخمیوں کو ڈسٹرٹ ہیڈکوٹر ہسکتار منتقل کر دیا گیا مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائنگ کرتے ہیں